دردر ہی نارائن ہیں اور جنتہ ہی بھگوان ہیں جنتہ کی سیوہ ہمارے لئے بھگوان کی پوجہ ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر انسان میں ہی بھگوان نواز کرتا ہے بھائی دسمت کے ساتھ انیاء ہوا میرا من درد پیڑا اور گتھا سے بھر گیا اس لئے میں نے دسمت کو یہاں بلائیا اور من چونکہ گہری بیدنا سے بھرا ہوا تھا من میں بہت تکلیف تھی کہ ایک بہت امانوی گھٹنا ہمارے بھائی کے ساتھ گھٹی میں جتھت تھا اور میں انتر آتما سے مانتا ہوں کہ گریب ہی ہمارے لئے پوجہ ہے اور اس کا اپمان مطلب ہم سب کا اپمان ہے من کی بیتھا اور پیڑا کم کرنے کے لئے میں نے آج دسمت کو یہاں بلائیا میں نے دسمت کے پیر دھوئے پانی ماتھے سے لگایا تاکہ میری بیتھا اور درد کم ہو سکے من میں جو پیڑا تھی اس پیڑا کو میں کم کر سکوں ایک طرف جس نے انیائے کیا اس کو کڑی سجا اور جو اپراد کرتا ہے انیائے کرتا ہے اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا کوئی جاتی نہیں ہوتی کوئی پارٹی نہیں ہوتی اور اس لئے جس نے انیائے کیا اس کو کڑی سجا اور جس کے ساتھ انیائے ہوا اس کو کلیجے سے لگا کے اس کی پیڑا بھی کم کرنے کی کوسس میں تدیس باسیوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کے پرتی اور وسیسکر قریبوں کے پرتی ہمارے ایسے بھائی بہنوں کے پرتی ہم مانویتاد کرونا پریم ڈیا اور سمویدنا سے بھرے رہیں کیونکہ ایک ہی چیتنا کے تو انس ہے ہم سب اسی بھگوان نے ایک نے ہم سب کو بنایا ہے تو انسان انسان میں کیسا بھید ہم کوئی بھید نہ کریں سمان اور سرکھا گریب کے لیے بھی ضروری ہے آتن سمان گریب کا بھی اس کو ہم بنائے رکھیں اور یہ سندیس بھی ساسن اور پرساسن کو دسمت کا پیر دھونا چرن دھونا ایک سندیس بھی ہے کہ گریبوں کے ساتھ میں کس سمویدنا کے ساتھ ان کی سیوہ کرتا ہوں اور کوئی گربل کرے گا تو اس کو کٹھوٹم سجا ملے گی ایسے لوگوں کو بھی یہ سندیس ہے اور جنتہ ساسن پرساسن سب کو بھی یہی سندیس ہے کہ گریبوں کا سمان اور ان کا اسطحان بھی ہم سرکھت رکھیں دسمت میرا ساتھی ہے میرا بھائی ہے ہر پریوار کی جو جرورتیں ہوگی آپ سکتا ہوگی اس کا بھی دھان رکھیں گے اس کے سمان اور سرکھا کی بھی چنٹا کریں گے میرے من میں سہج بھاؤ آیا میرا بھائی ہے میرا بھائی ہے